پاکستوان کی ملک بر سے تمام ایکٹیویسٹ جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور مسیحوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگر میں عمل رہتے ہیں آج یہ سارے ہم دوست موجود ہیں اور سب سے پہلے آشر عادل صاحب ہیں یہ وائس چیئر پرسن ہیں اور سرگودہ سے ہیں ایس ڈبلیو او کے اور اس کے ساتھ ہیں جناب کیسر خان صاحب اور میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں آمر بشیر صاحب جو وائس آف منورٹیز اس کے چیئرمن ہیں وائس آف منورٹیز پاکستان کے اور جمیل کھوکر صاحب ہیں یہ جماعت اسلامی سے ہیں اور اسلام آباد سے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے اس کے بعد عادل گوری صاحب ہیں یہ چیئرمن ہیں تحریک بیداری سے اور سیالکورٹ سے تشریف لکے ہیں اور جانیمانی شخصیت ہمارے پاس شہزاد عمران سوترہ صاحب یہ تحریک بیداری کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایکٹیو ہیں کافی اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں عادل سلیم اور میں آپ کا بھائی اکمل بھٹی چیئرمن منورٹیز الائنس پاکستان آج جب ہم یہاں پہ فیصل آباد میں موجود تھے ایک اہم ایشو کے لیے جو کووننٹ سکول ہے یہاں پہ جو گندے واسسانے گندے ڈسپوزل وارٹر ڈسپوزل جو کونے بنائے ہوئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے آج ہم پاکستان بر سے ہمارے بھائی مسیح قائدین کٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا اور جب ہم وہاں پہ واپس آئے تو ہمیں ایک انتہائی جو تکلیف دے اور انتہائی غمنا خبر اسلام آباد سے ملی ہے کہ وہاں پہ جو سنہاری ایک علاقہ ہے جہاں پہ آبادی پہ ہمارے جو کرسٹن بھائی تھے وہ آباد ہو رہے تھے تو وہاں پہ سی ڈی اے نے پریشن کیا ہے جس پہ گولیاں چلی ہیں اور آنسو گیس انہوں نے چلائی گولیاں چلائی ہیں اور زخمی اطلاعات ہیں کہ کچھ ہماری خواتین مسیح بینے اور کچھ بائی جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس کی مضمت ہم لوگ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور آج ہم تمام مشترکہ طور پہ اس غمناک واقعے کی اس سندونک واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ہم خوف و حراس کا شکار ہیں وہ اس سان ہے جڑا مالا کی وجہ سے ہو وہ سرگودہ میں مذہبی تنازات ہو یا فیصل آباد میں ان تمام لوگوں نے پاکستان کی اقلیتوں کو خصوصا پاکستان کے مسیحوں کو پریشان کر رکھے تو ابھی ہمارا وہ غم ختم نہیں ہوتا تو ایک اور غم ایک اور ظلم ہم پہ ڈھا دیا جاتا ہے اور یہ ظلم جو اسلام آباد میں ہوئی کیا ہے ہم لوگوں نے یہ کب تک ہم برداشت کرتے رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے کسی بھی جگہ سے کسی کو اگر سب سے پہلے تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم انکروچر ہیں ہم نجاز قابضین ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو نوٹس کیا جاتا ہے لوگوں کو وہاں پہ قانونی طور پہ ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں لوگوں کو متبادل جگہ دی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں سے چلے جائے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ رات لوگ سوتے ہیں تو ان کو سوتوں سے جگہ کے صبح جا کے سات بجے آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس نکلیں ہم وہاں پہ پریشن کرتے ہیں یہ ظلم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ اقلیتوں کو مسیحوں کو دیوار کے ساتھ مت لگائیں اب ہم اور مزید ظلم برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے یہ پاکستان ہمارا ملک ہے قائد اعظم نے ہمارے اباؤداد کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں ہمیں تمام برابر کے حقوق حاصل ہوں گے ہمیں کسی دسکریمنیشن کے بغیر ہم یہاں پہ پاکستان میں برابر کے سیٹیزن بن کے رہیں گے ہماری جانوں کا تحفظ ہوگا ہمارے مال کا تحفظ ہوگا ہمارے گرجہ گر ہماری بائبل مقدس اور ہمارے گھروں پہ اسی طرح یلگار نہیں کی جائے گی لیکن یہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ جس میں ہمارے اباؤداد نے ساتھ دیا یہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں حکومت کو اور سی ڈی اے کو اس کاروائی پہ معافی مانگنی چاہیے پوری قوم سے اور جن لوگوں نے بھی کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے ان کو ریسٹ کیا جائے تاکہ جو نہتے مسیحوں پہ یلگار ہوئی ان کو بے دخل کرنے کے لیے گہر آئینی اور ماورہ عدالت کام کیا گیا اس سے ہماری قوم کو کچھ کمپنسیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں اس ظلم اور زیادتی سے نکل کر وہ یہ سمجھنا شروع کریں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں تو ہم آج تمام تحریکی ساتھی تمام پارٹیوں کے سربراہان تمام ذمہ داران لوگ اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ان کو فوری طور پر اگر سی ڈی اے کا چیئرمین ہے انوالو ہے تو اس کو فوری طور پر محتل کیا جائے اگر کوئی اور ادارے ہیں جنہوں نے ماورہ عدالت کام کیا تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائی